جی چچی آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے اور سلاہر کیلئے بھی ضرور دعا کیجئے گا وہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور چچا کسی ہے؟ ماشاءاللہ چچی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے چچی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں اور اب چچا کو میرا سلام کہے گا سرار آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے میں جانتا ہوں مافی کے قابل نہیں ہوں میں میں صرف سزا سننے آیا ہوں مہر تم جانا چاہتی ہو نا چلی جاؤ سالار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہو رکھ لو لیکن بس ایک بار میری بات ٹھیک سے سن لو میں نے کہا نہ مجھے کچھ نہیں سننا کیوں نہیں سننا تم نے میرے سینے بے بہت بوجھ ہے میں جانتا ہوں انہیں بہت خطائیں کیے ان کا پشتاوا بھی ہے ندامت میں میں جانتا ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ لیکن بس ایک بار تم مجھے کسی چیز کے لئے ماف کرو یا نہ کرو بس میں نے میں نے جو تمہاری کردار پر عملی اٹھائی تھی نا اور جو تم پر شک کیا تھا بس اس کے لئے مجھے ماف کر دینا اگر اگر تم نے مجھے ماف نہیں کیا نا تو میرا رب بھی مجھے کبھی ماف نہیں کرو کس کس بات کیلئے ماف کرو میں آپ کو ذرا کس کس جرم کا حساب دیں گے آپ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ہر بات مانیں گے ہر بات سنیں گے وہ بھی تب جب زنیرہ نے اپنے گناہ کا اعتراف خود کر لیا تب کیوں نہیں سنی آپ نے میری بات تب کیوں نہیں رکھا اپنے وعدے کا پاس جب میں چیک چیک کر کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں مجھے آپ سے کوئی صلاح نہیں چھئی مجھے آپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا کیونکہ اب میرے لئے اس رشتے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے میں یہ اب اور نہیں رہ سکتی مجھے اپیلی جانا ہے واپس چاہے آپ مجھے طلاق دیں یا نہ دیں چاہے آپ کا نام ساری زندگی میرے نام کے آگے لگا رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا